ہیلو ایوریون how are you all i hope آپ سب ہیپی ہیلڈی ہوں گے تو آج ہم ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے آئی وی ایف کے بعد یعنی ایمیو ٹرانسور کے بعد آپ کو کس طریقے سے سونا چاہیے کافی بار ایک کوشن پوچھا جاتا ہے جو پیشنٹ ہیں لیڈیز ہیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کی کیسے لیٹنا ہے کیسے سونا ہے کیسے بیٹھنا ہے تو میں نے کافی بار پہلے بھی آپ کو بتایا ہے تو آج سپیسیفکلی میں آپ کو ریٹیل میں بتاؤں گی آپ کو ایکشلی کیا کرنا ہے اگر آپ ایمیو ٹرانسفر آج کرنے کے بعد آپ سوچ رہے ہیں کی کیسے سونا ہے تو دیکھیں آپ کو جب ایمیو ٹرانسفر کے بعد جسٹ بعد آپ کو لٹائے جاتا ہے تو آپ کو بلکل سٹریٹ لیٹے رہنا ہوتا ہے اس میں آپ کو اس ٹائم کروٹ نہیں لینی ہوتی کم سے کم ایک گھنٹے تک میں نے ویسے دو گھنٹے تک کروٹ بھی نہیں لی تھی میں سٹریٹ پوزیشن میں ہی لیٹی رہی تھی لیکن پروٹوکول جو ہوتا ہے جو ہسپٹل کا ہوتا ہے اسی کے اکورڈنگ ہوتا ہے ایک گھنٹے یا دو گھنٹے آپ کو لٹنا ہوتا ہے اس ٹائم آپ کو سٹریٹ لیٹے رہنا ہوتا ہے اس ٹائم کروٹ لینے کے لیے منع کیا جاتا ہے کچھ ہسپٹل میں کروٹ لینے کے لیے بول بھی دیا جاتا ہے اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے بلکل سٹریٹ میں رہی تھی دو گھنٹے تک ایمیو ٹرانسور کے جسٹ بعد اس کے بعد آپ اٹھ بھی سکتے ہیں آپ ٹوائلٹ بھی جا سکتے ہیں آپ رائٹ کروٹ بھی لے سکتے ہیں اور لیفٹ کروٹ بھی لے سکتے ہیں آپ بیٹ بھی سکتے ہیں آپ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اور سپیسیفکلی اگر لیٹنے کی بات کریں تو آپ کسی بھی پوزیشن میں آپ رہ سکتے ہیں بس آپ کو اس پوزیشن میں کمفورٹیبل رہنا ہوگا بس آپ ایک چیز اووائیڈ کریں کہ آپ اُلٹا نہ لیٹیں دیکھیں اُلٹا لیٹنے پر پیٹ پر پریشر پڑ سکتا ہے تو اسے آپ اووائیڈ کریں کوئی سائنٹیفک ریزن تو خیر ہے نہیں بٹ سٹیل اگر آپ اس کو اووائیڈ کریں تو اچھا رہے گا اور آپ لیفٹ یا رائٹ کوئی بھی کروٹ بھی کمفورٹیبل ہونا بہت ضروری ہے اس پورے پروسیس میں ٹو ویکس ویٹ میں تو اس لئے آپ کو زیادہ اس بات کا آپ کروٹ لینے سے آپ کے ریزلٹ پر آپ کے آؤٹکم پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے تو اس لئے آپ کسی بھی کروٹ میں کسی بھی سٹریٹ پوزیشن میں سو سکتے ہیں لیفٹ یا رائٹ کسی بھی پوزیشن میں آپ سو سکتے ہیں بس آپ کو کمپورٹیبل رہنا ہے آپ کو نید اچھی لینی ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ڈاؤٹ بلکل کلیر ہو گیا ہوگا اب میں نیکسٹ کوشن لیتی ہوں جو ہے آپ ہندی ٹوائلٹ یوز کر سکتے ہیں کہ انگلیش ٹوائلٹ یوز کر سکتے ہیں آفٹر ایمبیو ٹرانسفر تو دیکھئے میرا خود کا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے انگلیش ٹوائلٹ یوز کیا تھا کیونکہ میں نے آئی ہوئے کے بعد ہندی ٹوائلٹ یوز کر لیا تھا تو میرا اس میں ایکسپیرینس خراب رہا ہے مجھے نہیں پتا بلیڈنگ کس وجہ سے ہوئی ہوگی بٹ مجھے کوئی بھی اپنا جو ہے میں نے آوائیڈ کیا تھا تو یہ بھی آپ کے اوپر ہے completely اس کا کوئی سائنٹیوی کی ریزن نہیں ہے اگر آپ کا ہندی ٹوائلٹ ہے آپ کے گھر میں تو آپ کو ایک مارکٹ میں شیئر ٹائپ ملتا ہے جس کے سیٹ ہوتی ہے وہ جس کو آپ ہندی ٹوائلٹ کے اوپر رکھ سکتے ہیں اور اس پر آپ اس ای انگلیش ٹوائلٹ اس ای ویسٹر ٹوائلٹ کی طرح آپ اسے یوز کر سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں تو آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں کہاں آئیڈیبل ہے کافی ایزیلی آئیڈیبل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کو ویسٹر ٹوائلٹ یوز کرنا ہے اگر آپ کے آئیڈیبل نہیں ہے تو دیکھیں میں نے اپنے ایکسپیرنس آپ کو بتا دیا کوئی سائنٹیوی کیس کا ریزن نہیں ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ آپ ہندی ٹوائلٹ یوز کریں گے تو آپ کا آئیڈیبل ہے جو نیگیٹیو آئے گا یا پوزیٹیو آئے گا بٹ میں نے اپنے ایکسپیرنس آپ کو شیئر کیا ہے اور تو آئی ہوپ آپ کو اپنے ڈاؤوٹ سلیر ہو گئے ہوں گے پھر بھی اگر آپ کو کوئی question ہے آپ کو کوئی query ہے آپ کو کسی اور ٹاپک بھی ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کامنٹس میں بتا سکتے ہیں thank you